حضرت جی یاسمین بات کر رہی ہوں کینیڈا سے آپ کی مرید آپ کو خواب میں دیکھا تھا آج بس میں نے آپ سے بات کرنی ہے بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں کی اصل میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں میری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جو کہنا ہوتا ہے وہ کہنی پاتی میں تو بس بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے جس سے ہم کو فائدہ ملتا ہے آپ کی جو دیائی ہوئے وظائف اور جو بھی ہمیں دیتے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بیٹی بھی آپ سے بات کرتی رہتی ہے الحمدللہ میرے بچے سب ہم آپ کے مرید ہیں الحمدللہ بیٹی مریم نے آلماکہ کو شروع کی ہے پڑھائی تو بس آپ کی رہنمائی اور توجہ کی ضرورت ہے اور میرے بیٹے ابراہیم کے لئے خاص طور پر آپ دعا فرما دیجئے آج کل وہ تھوڑا سا پریشان ہے ماشاءاللہ سے حضب البہر بھی کیا ہوا ہے اس نے اور ابھی جو ہے تھوڑا سا روزکار کے لئے وہ تھوڑا سا پریشانی ہے اس کو اور بس آج میں نے خاص طور پر آپ کے فون اسی لئے کیا ہے کہ بس آپ سے بات کرنی تھی آپ ڈائریکٹ آج جو ہے آپ سے رجوع ہو رہا ہے ماشاءاللہ 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 سے کال کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی برکت آتا فرمائے اور آپ کی اظہار محبت کو قبول و مزور فرمائے اور آپ کی محبت کا بہتنی بزرہ دنیا آخر میں آپ کو نصیب ہو اور آپ کی آل اولاد آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں ابراہیم کا مسئلہ ہے تو اس کیلئے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مشکل کو آسان فرمائے اس کو ظاہری باطنی ترقیہ نصیب فرمائے اور بچیاں بھی بات کرتی رہتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالی جو ہے میرے دی ہوئے وظائف اور میری دعاوں سے اس کو خوب نفع پہنچائے باقی آپ اپنی مشکلات کے لیے مزید آسانیوں کے لیے آل اولاد کی اور اپنی ہر طرح کی آفیت کے لیے نوٹ کر لیں مغربی بات ایک سو تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ کے چار نام ہے یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود یہ ایک سو تین دفعہ یہ پڑھ کے جو آپ اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے دعا کر دیا کریں اور انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے مسئلہ لوں گے اور آپ کی اولاد آپ کی تابدار بھی ہوگی اور آپ کی آنکھیں تھندک بنے گی اور مریعہ نے عالمہ کا کور شروع کیا ہے اس کی بھی نیت کریں اللہ تعالی اس کو نیک سال جید عالمہ بنائے گا اور اس کے لیے علم و معرفت درہا سا آسان کر دے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں